اور سر ایکسرسائز بھی میں نے آپ کو بہت دیکھا واگ کرتے ہوئے کچھ عرصہ پہلے میری موٹیویشن آپ ہی ہوتے تھے میں ماشاءاللہ بہت برسک واگ کر رہے ہوتے تھے اور آپ ماشاءاللہ بہت برسک واگ کر رہے ہوتے تھے اور پھر آپ میرے سے پہلے ڈیوٹی بھی پہنچتے تھے جب میں وارڈ پہنچتی تھی تو اس سے پہلے آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی میں کہتی تھی سر پتہ نہیں جن ہیں کہ کیا ہیں کیسے اتنا سارا کچھ کر لیتے ہیں سر آپ ٹائم کیسے منیج کرتے ہیں مطلب ایکسرسائز بھی اتنی ہیلڈی ڈائیٹ بھی پھر اتنے سارے کام ماشاءاللہ پورا ایک آپ یونٹ سنبھال رہے ہیں پیٹس کا اس کے علاوہ منیجمنٹ کے اتنے سارے کام تو یہ ٹائم منیجمنٹ کی بھی ہمیں کوئی گر بتائیے کوئی سکل بتائیے کیسے ہم ٹائم کو منیج کریں کہ ہم بائزلی اپنی ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکیں اب تو میں ذرا اپنا کنسیپٹ تھوڑا سے چینج کر رہا ہوں شاید میں کامیاب ہو جاؤں لیکن دیکھیں میری کلینک جو انا رات کے بارہ ایک بجے تک چلتی ہے اور میں جو انا ایڈمیسٹریشن کے کام ہوتے ہیں نا ادھر میں صبح ساڑھے آٹھ بجے تک میں پہنچ جاتا ہوں وارڈ میں اور پھر ایڈمین کے کام میں اتنا بیزی ہوتا ہوں کہ میں بعض اوقات تین بجے چار بجے وہاں سے آتا ہوں تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے لیے نا صاف جا رہے ہیں آپ کو ہیلتھ بھی چاہیے اور ہیلتھی ڈائیٹ بھی چاہیے آپ کو ایکسرسائز بھی چاہیے اور میں پھر بھی ٹائم نکالتا ہوں ایکسرسائز کے لیے ایکسرسائز کا میں نے اور امپیکٹ بھی دیکھے ہیں کہ میں ٹریڈ میل چلائی ہے نا آج کل میں نے وہ بھی لیو ہی ہے تو اگر دو سو کیلیز آپ نے برناؤڈ کر لی ہیں تو صرف دو سو کی ایڈوانٹیج نہیں ہے وہ پورا دن آپ کو بھوک بھی کم لگتی ہے اس کی وجہ سے بھوک بھی کم لگتی ہے انٹیک بھی آپ کا کم ہو جاتا ہے ایکسرسائز کی مدد سے بھوک بھی کم ہو جاتی ہے انسولین کی سینسیوٹی بڑھ جاتی ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ دو سو کیلیز برن کر لی ہیں آپ کے اس کے صحت پر اور بھی کافی سارے اثرات آتے ہیں تو اس لیے ایکسرسائز بھی رہتے ہیں سارا دن ایکٹیو بھی رہتے ہیں ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور آپ کا انٹیک بھی کم رہتے ہیں تو وہ اس کی وجہنا بلکل اس کو انٹرمائن نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز ایسے طریقے سے کریں کہ آپ تھکے نہیں تو زیادہ بندہ تھک جائنا اس ایکسرسائز کبھی فائدہ نہیں ہے جائنٹس کا ایشو ہے جن کو وہ سیکلنگ بہت اچھی ہے جائنٹس پہ اگر آپ نے پریشر کم ڈالنا ہے تو ان کے لیے اب تو نیٹ پہ آپ جائیں اب میں نے صرف دو ڈمبل رکھے ہوئے ہیں گھر میں دو ڈمبل اور میں نے انٹرنیٹ سے وہ ڈمبل کی ایسی ایکسرسائز میں نے وہاں سے سیکھ لیا ہے انٹرنیٹ سے صرف دو ڈمبل سے اسے سکرٹنگ بھی کر رہا ہوں باڈی مسل جتنے پانچ ساتھ ایکسرسائز میں نے سیکھ لیا ہے یہ آپ جو ہے نا ہر چیز اویلیبل ہے اور سر میں نے خود اچھے اچھے پوست لگاتے ہیں خاتون ایک بتا رہی تھی مینو پوزر لیڈیز کے لیے اور وہ کہتی ہیں آپ کے گھر میں ڈمبل نہیں ہے کوئی بات نہیں جو پانی کی بوتل ہوتی ہے ایک لیٹر کی اس میں پانی ڈال کے اس کو بھر کے فکس کر لیں اور وہ ون بھن لیٹر کی دو بوتل ہاتھ میں پگڑ کے اس سے ایکسرسائز کرنا سکھا رہی تھی کہ آپ یہ بھی چھوڑنے کہ میرے گھر میں ڈمبل نہیں آپ کے گھر میں پانی کی خالی بوتل تو ہے نا اس کا ویٹ اس کے حساب سے پھر وہ ڈال لیٹر اور اس سے بڑھاتے جائیں ویٹ کو تو یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ انٹر نیٹ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ لائسیمیک انڈیکس آپ نے بتایا یہ بہت اچھا ایڈیا کہ آپ نیٹ پر فورا پھرتا ہے اب یہ جو ہے نا لیٹسٹ جو ہے نا ڈائٹنگ کے حوالے سے یہ کنسپٹ ہے لوگ لائسیمیک ڈائٹ لوگ لائسیمیک انڈیکس ڈائٹ جیسے ہم کرتے ہیں نا وہ کیٹو ڈائٹ ہے ماڈیفائیڈ کیٹو ڈائٹ ہے اٹکن ڈائٹ ہے ماڈیفائیڈ اٹکن ڈائٹ ہے پھر میڈیٹین ڈائٹ ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے نا دمیان میں اچھے یہ جو ہے نا ایم سی ٹی ایم سی ٹی ڈائٹ اور اب جو لیٹسٹ ہے وہ لوگ لائسیمیک ڈائٹ ہے لیٹسٹ اب اس وقت جو ریکمینڈڈ ہے لیٹسٹ ہے یہ لوگ لائسیمیک انڈیکس کیٹو ڈائٹ سے سٹارٹ ہو کے آپ اٹکن ڈائٹ میڈیٹین ڈائٹ اور پھر جو ہے نا ایم سی ٹی ڈائٹ اور جو اب آخری ہے وہ لوگ لائسیمیک ڈائٹ ہے ہے اب لوگ لائسیمک ڈائیٹ میں یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز ہے اس کو ڈالیں ٹھیک ہے اور اس میں انٹرنیٹ پہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اچھا یہ ڈیٹس ہیں جی ڈیٹس کا گلائسیمک انڈیکس کیا ہے جی آئی انڈیکس اپ ڈیٹس وہ فوراں آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس کا تو جو ہے نا ہنڈرٹ کے قریب ہے یہ چیز مجھے نہیں کھانی مجھے تو چیز وہ کھانی ہے جو کہ تھرٹی کے راؤنڈ جن کا گلائسیمک انڈیکس ہو اور وہ ڈیلی جو ہے نا آپ دیکھیں میں تو خود ہی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیویلپ کر رہا ہوں اب جیسے اگلے دن میں نے کاف سارے کیرے جو ہے نا ایک بڑا باؤل جو ہے نا وہ بنا لیا کٹے ہوئے اور ساتھ شوربہ لے لیا میں شوربے کے ساتھ میں نے وہ کھایا بڑا بردست وہ میرا میل بنا ٹھیک ہے اور کافی دیر اصل چیز جو ہوتی ہے نا میں آپ کو اور بھی بتاؤں ہمارے نمکیات لینے ہوتے ہیں ہم نے ویٹامنز لینے ہوتے ہیں وہ شوربے کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اور اس شوربے کے ساتھ ہم اتنے ساری روٹی کھا جاتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے وہ شوربہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس شوربے کے ساتھ روٹی لگا لگا کے کھانی ہے اگر وہ چمچ کے ساتھ ویسے ہی پی لیں تو آپ کا کام ویسے ہی آپ کو سٹیٹی ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ صرف اپنا مائنسٹ چینج کرنے کی بات ہے وہ ہی شوربہ ہے آپ اس کو چمچ سے بھی پی سکتے ہیں چمچ سے بھی پی سکتے ہیں اور وہ جو پائے ہم بناتے ہیں ان کو نان اور کلچے سے کھانے کی وجہ ہم پائے ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا شوربہ پی سکتے ہیں ہاں بالکل اب نان جو ہے نا ایسے مفت بھی کھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح سو الحمدللہ اسے آپ ویٹ بھی کنٹرول ہوتا ہے اور بہت سے فائدے ہیں آپ زندگی آسان ہو جاتی ہے بٹ اٹ ٹیک اس میں ڈیووشن اور دوسرا اس میں آپ کی چاہیے کہ آپ کمیٹیڈ ہوں ذہن میں رکھ لیں کہ روٹی کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا اور اللہ تعالی نے اللہ تعالی ہمیں وہ ساری چیزیں اللہ کرتا ہے جو ہماری باڈی کے ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں اگر یہ گندم اتنی اچھی ہوتی تو اللہ تعالی ہمیں جنت سے بابا آدم کو نہ نکالتا وہاں سے اگر یہ ہماری باڈی کے لیے اچھی ہوتی تو نہ بلکل ہم آج جنت میں بیٹھے ہوتے یہ ہماری باڈی کے لیے اچھی نہیں میں نے اپنی زندگی کے چھبیس ستائیس سال پراتھا کھایا جب میرا فرسٹ میس کیریج ہوا تو میرے پروفیسر اسلام ملک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پراتھا چھوڑ دیں یہ آپ کے لیے زہر ہے پی سیوز ہیں آپ ایکسرسائز کریں اور پراتھا نہیں کھانا آپ نے اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہیلڈی پرگنینسی اور آپ کے اچھے صحت مند بچے ہوں سر میں نے پراتھا مجھے واقعی لگا کہ مجھے موت پڑ گئی ہے پراتھا چھوڑتے ہوئے لیکن جب میں نے چھوڑ دیا تو الحمدلہ آپ دس سال ہو گئے ہیں مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا اب ناشتے میں صرف روٹین یا یہ نٹس یا انڈا یا کوئی فروٹ یا اس طرح کی ہلکی پلکی کوئی چیز لے لیتی ہوں تو اب جب سے میں نے اپنا ناشتہ چینج کیا ہے یہ صرف ایک ناشتہ چینج کرنے سے میرے اندر بہت بڑا چینج ہے کہ میں نے ناشتے میں پراتھا بریڈ اور یہ پاپے اور یہ اس طرح کی جو بیکری کی چیزیں وہ بند کر دی ہیں تو ابھی تک میں نے صرف سر اتنا جہاد کیا کہ میں نے صرف اپنا ناشتہ چینج کیا کہ اس میں میں نے کوشش کیا کہ کبھی میں نٹس لے لیتی ہوں کبھی میں ایگ لے لیتی ہوں کبھی دہی لے لیتی ہوں جب آپ روٹی کھاتے ہیں تو یہ ساری نیمتوں سے محروم آ جاتے ہیں جب آپ روٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان سب نیمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور نیمتوں کا بزار ہے وہ جگہ ہی نہیں بچتی روٹی اتنا بھر دیتی ہے پیٹ آپ کا اتنا آپ کھا لیتے ہیں کہ ہیلڈی چیزوں کے لیے جگہ ہی نہیں چھوٹے آپ بلکہ یہ دیکھیں نا اتنی چیزیں ہیں کہ بندہ کھا کھا کے تھک جاتا ہے اللہ تعالی نے اتنی ساری چیزیں ہمیں دی ہیں